موٹیویٹنگ سٹوڈنٹس ٹولان کیا ایسی ٹیکنیکس ہیں جسے ہم سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کلاس میں انگیج ہوں زیادہ سے زیادہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں تو سٹوڈنٹس کی انگیجمنٹ اور موٹیویشن کے حوالے سے کافی ہمیں جو ہے پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں اپنی کلاس روم میں تو اس میں مین چیز جو یہ ہے کہ سٹوڈنٹ موٹیویٹ ہوتے ہیں اگر ٹیچر جو ہے وہ لائیو ہے اور ٹیچر جو ہے وہ خود بھی میند کر کے آیا ہے تیار ہے پڑھانے کے لیے اور ایکٹیو ہے تو سٹوڈنٹس بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اگر دوسرا طریقہ سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ ان کی پارٹیسپیشن کروائیں اپنی ٹیچنگ کے اندر اسے بھی سٹوڈنٹس کی موٹیویشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور اس میں جیسے گیف سٹوڈنٹس سنس آف کنٹرول کہ آپ پوری کلاس کے اس وقت جو ہے نا انچارج ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج ہم نے اس ایکٹیوٹی کو کیسے پلان کرنا ہے اور باری باری آپ آ کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے اس سے ان کو جو ایٹانیمی کا احساس ہوتا ہے اور اس کا یوزفولنس کا احساس ہوتا ہے اس سے بھی سٹوڈنٹس موٹیویٹ ہوتے ہیں پھر لرننگ اوبجیکٹیوز کے بارے میں آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ میرے اس لیسن کا لرننگ اوبجیکٹیوز یہ ہے کہ آج سٹوڈنٹس جو ہیں اس کانسپٹ کو پڑھنے کے بعد ایک ریئر لائف اگزامپلز ہر ایک جو ہے وہ اس کے بارے میں دے گا تو اس اوبجیکٹیوز کو اچیف کرنے کے لئے بھی آپ سٹوڈنٹس کو اس میں پارٹیسپیٹ کروائیے پھر create a threat free environment کے threat free environment جس میں pin drop silence کا کوئی کانسپٹ نہ ہو کلاس میں اور بچوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ان کو open mindedly اور open handedly جو ہے وہ کرانی چاہیے دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچر کو سٹوڈنٹ کو سوال کیسا ہونا چاہیے اچھا سوال کیا ہے یہ بھی ایک استاد بچے کو گائیٹ کرتا ہے اور اچھے question کو کس طرح سے اس نے promote کرنا ہے کیونکہ اب سٹوڈنٹ کو تو نہیں بتا کہ وہ in depth question کر رہا ہے اب سٹوڈنٹ کے in depth question کو آپ نے کس طرح سے highlight کرنا ہے اور سٹوڈنٹس کو بتانا ہے یہ بھی استاد کا کام ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کو اچھا سوال کرنے کے قابل بنائے change your scenery scenery کا مطلب ہے کہ اپنا position آپ کو change کرنا ہے teacher all in all نہ ہو بلکہ سٹوڈنٹ کو scenery میں لائیں اس کو ڈرائز پہ لے کے آئیں اس سے کسی دن کچھ discussion کروائیں کسی چیز کے اوپر کبھی کبھی informal بھی بچوں کو آپ کو environment دینا چاہیے جس میں سٹوڈنٹس کی پسند ناپسند پوچھیں ان کا پسندیدہ food پوچھیں ان کی ایکسٹرا جو abilities ہیں وہ کیا ہیں کوئی sports man ہوگا کوئی اچھا singer ہوگا کوئی actor ہوگا یہ بھی بڑی چیزیں بچوں کو appeal کرتی ہیں کسی دن آپ جو ہے بچوں کے ساتھ اس قسم کی جو discussion ہے اس پہ بھی آئیں آپ کو بڑی information ملیں گی سٹوڈنٹس کے بارے میں اس کے بعد offer varied experiences کا مطلب ہے کہ آپ ان کو trip جو ہے offer کروائیں آپ ان کو اپنی assignment کے لیے مزید information کے لیے field work پہ لے کے جائیں ان کو classroom کا experience دیں اور multiple experiences جو ہیں اس کی آپ ان کو جو ہے جب آپ offer دیتے ہیں تو بچے پھر routine سے bore نہیں ہوتے classroom سے اس کے بعد offer rewards جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیشہ immediate آپ کو appreciate کرنا چاہیے immediate اسی وقت آپ کو ان کو appreciate کرنا چاہیے یا پھر کوئی certificate یا کوئی اس طرح سے کسی دن سب کو کٹھا کر کے ان کے لیے clapping کروائی جائے اس سے بھی motivation زیادہ ہوتی ہے give students responsibility کسی کو monitor بنایا کسی کو class rep بنا دیا کسی کو group in charge بنا دیا کسی دن آپ نے کہہ دی میں نہ ہوں تو discipline آپ نے دیکھنا ہے books آپ نے photocopy کر آکے لانی ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی responsibilities جب آپ students کو دیتے ہیں تو تب بھی ان کو اپنی class کے اندر آنے کا ان کا دل چاہتا ہے کیونکہ انہیں بتا ہے کہ ہم ان charge ہیں کسی نہ کسی چیز کے تو یہ ساری چیزیں students کو بہت motivate کرتی ہیں class کے اندر engage کرتی ہیں چیزیں چیزیں